ہلو اسلام علیکم جی فرمائیے باریکم اسلام جناب میرا نام ممتاز ہے آپ کا ماشاءاللہ پروگرام برا اچھا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب سے میں نے یہ اتوال کرنا ہے کہ یہ بڑی سعجت کی بات ہے کہ آپ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا دفنہ آجائے ان کے پاس دفنہ آجائیں یہ ہر ایک کی بڑی خواش ہوتی ہے تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے یعنی یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عیشہ سے درخواد کی تھی کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں دفنہ آجائے تو جو کہ ان کی وہ مان لی گئی حضرت عیشہ اور ان کی بھی خواہش تھی حضرت عیشہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہو لیکن اس کی شریح یعنی قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے تناظر میں اس کی کیا حیثیت ہے یہ میرا سوال ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اس کی شریح کی حیثیت ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ ایسی وسیعت کرنا بلکل جائز ہے کہ بشرتیہ کے دیگر کو شریح جو ہے وہ ممانے پیش نہ آئے اگر دیگر شریح رکارٹیں شریح ممانے پیش آ جائیں تو پھر اس عورت میں اس وسیعت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے لیکن دیگر کوئی شریح ممانے نہیں ہیں اور آپ نے وسیعت کر دی کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ دفن کرنا تو پھر یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس وسیعت کو پورا کرنا چاہیے شریح ممانے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا امریکہ کے اندر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا اب اس کے والدین کی قبر پاکستان میں ہے اب یہاں شریح ممانے آ گیا کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ مردے کو منتقل نہیں کر سکتے اور یہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اتنا لمبا سبر دوسری جہان میں اب تو اللہ کا نام لے جس زمین پہ انتقال ہو اسی زمین میں آپ دفن کر دیں کیونکہ اب نیچے کا نظام سارا برابر ہے والدین سے بھی ملاقات ہو جانی ہے کیونکہ نیچے ایسے نہیں جیسے اوپر اوپر سرد بنی وی نیچے کوئی سرد نہیں ہے نیچے قبر میں جا کے امان و عمال سالیہ کے بنیاد پہ والدین سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اپنے عزیز و قارب کوئی بھی دیکھے گا دوستوں سے ملے گا وہ سارا نظام چلے گا اس لئے جو ہے اگر شریف ممانے نہیں ہیں مردوں کو منتقل کرنا پڑ رہا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ مردوں کو منتقل کرنا وہ جائز نہیں اس لئے لیکن اگر اسی وطن کے اندر موجود ہے جس وطن کے اندر والدین کی خبر ہے اسے وسیعت کی ہے تو بھی اس وسیعت کو پورا کرنا چاہیے اگر وہاں قبر سانے میں جگہ آویلیبل ہے اور وہاں کی جو یہ متولی اس کی اجازت دے رہے ہیں تو بالکل دفعن ہونا بہت بڑی سعادت ہے اور اس وسیعت کرنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور یہ اپنی محبت اور پیار کی بات ہے کہ لوگ ایسی وسیعت کریں جیسے خود آپ نے جیسے حدیث کا حوالہ دیا کہ عمر مومین حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی یہ تمنا تھی کہ میری تدفین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو کیونکہ وہیں پہ دوسری جو میرے اببہ ہیں لہذا اببہ بھی ہیں شہر بھی ہیں لہذا میں وہیں پہ دفعن ہوں ان کی یہ تمنا تھی لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی تو انہوں نے یہ بات کا اظہار کیا کہ یہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی یہ میری تمنا تھی کہ اببہ کے پہلو میں میری تدفین ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے قبر بنیمی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رضی اقدس ہے آپ کے جو الٹے پہلو کے اوپر جائے اببہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پھر ان کے الٹے پہلو پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مرکت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھی طرف کا حصہ خالی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے جگہ خالی ہے جوہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی میں فرما دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائی مسیح بن مریم کی یہاں قبر بنے گی تو ردائیں پہلو پہ وہ جگہ خالی ہے وہاں پر ان کی تدفین ہوگی تو معلومی ہوا کہ یہ ایسی تمنا رکھنا اور یہ بالکل صادر کی بات ہے جیسا عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رکھی ہے تو اگر ایک بیٹا ایسی تمنا رکھتا ہے اور وسیعت کرتا ہے کوئی مذاقع نہیں ہے بشرت ہے کہ کوئی شریح دوسرے مہمانے پیش نہ آئے بہت چکی ہے